موسیقی 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 جن کے بارے میں فقی فرسی بات کرتے ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی روایات ہیں اور بائبل بتاتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی روایات نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا ہے مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس کے چھٹے باب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اور پھر وہاں پر رسولوں کا ایک سوال ہے جب خداوند یس مسیح جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ تم ان کو کھانا کھلا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں ہم اتنا کھانا کہاں سے لائیں یہ دنیاوی روایت کے مطابق جو ہے ان کا اصول ہے پھر مرکز کی انجیل میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آٹھویں باب میں بھی جب چار ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تب بھی یہی سوال آتا ہے ان دونوں حوالات میں جو شاگردوں نے سوال کیا ہے وہ دنیاوی سسٹم کو فالو کرتے ہیں یہ دونوں حوالے جو ہیں یہ دنیاوی سسٹم کو بیان کرتے ہیں ہماری توقع یہ ہے کہ خدا سب کچھ کرے ہمارے لیے جبکہ خدا کی توقع یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے آج بہت سے انسان بہت سے لوگ اپنی زندگی اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی اپنی قوت کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے ہم اعتقاد رکھیں trust him خدا پر ہم اعتقاد رکھیں مرکز کی انجیل آٹمہ باب کی ستہاروی آیت میں یسو مسیح نے ان سے ایک سوال کیا کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جن پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات ہے جاننا اور دوسری بات ہے سمجھنا ہمیں خدا کو جاننے کی بھی ضرورت ہے اور خدا کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو پھر اس بات کو سمجھ لے کہ ہم اس کی فطرت کو نہیں جانتے ہم اس کی فطرت کو نہیں سمجھتے تو جب ہمارا ہم اس کی فطرت کو نہیں سمجھتے ہم اس کو نہیں جانتے تو ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی کلام کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کیا آج بھی ہم خدا کی قوت اور قدرت کو نہیں جانتے میرا اور آپ کا خدا محض کتاب کا خدا نہیں ہے وہ زندہ کلام ہے وہ زندہ خدا ہے وہ زندہ طور پر کام کرتا ہے وہ صرف باتیں نہیں کرتا وہ صرف کلام نہیں کرتا بلکہ وہ کام بھی کرتا ہے اور آج یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی تاثیر ہمیں محدود کر دیتی ہے تاکہ ہم خدا کی تاثیر کو نہ حاصل کر سکیں آج ہم میں ورڈلی انفلنس تو ہے دنیاوی اثر تو ہے لیکن ہم میں خدا کے کلام کا اثر نہیں ہے آج ہم میں دنیاوی تاثیر دنیاوی انفلنس تو ہے مگر خدا کے کلام کی تاثیر یا خدا کے کلام کی خدمت کی تاثیر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے شاگردوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا خدا انہیں اپنے طریقے سے کام کرنے کو کہہ رہا تھا مگر وہ مذہبی اور دنیاوی تاثیر میں رہتے ہوئے خدا کی تاثیر اور قدرت کو اپنی زندگیوں میں نہ حاصل کر سکے ہمیں اپنی زندگیوں پر ٹھہرے ہوئے اثر کو چیک کرنا ہے میری اور آپ کی زندگی پر انفلنس کونسا ہے ہماری زندگی پر سپیرچل انفلنس ہے یا ورڈلی انفلنس ہے دنیاوی اثر ہے یا روحامی اثر ہے آج یہ بات میرے اور آپ کے لئے بڑا ضروری ہے یاد رکھیں دنیاوی اثر خدا کے اثر کو کام کرنے نہیں دیتا جب تک ہم دنیا کے اثر میں ہیں ہم خدا کے اثر کو اپنی زندگی پر خدا کی قوت کو اپنی زندگی میں کام کرنے نہیں دیں گے اسی لئے آج ہم اس بات کو چاننا ہے کہ اثر میری اور آپ کی زندگی میں ایک قوت ہے یہ خمیر جو خدا کا ہماری زندگی میں ہے یہ ایک قوت ہے ہمیں فقی اور فریسیوں کے خمیر میں زندگی بسر نہیں کرنی بلکہ ہمیں خدا کے خمیر میں سپرچل انفرنس میں دنیا روحانی اثر میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے یسو مسیح اسی لیے ہمیں مرکز کی انجیل اس کے آٹھویں باب کی پندرویں آیت میں فور سے خبردار اور اشیار کر رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی اور بتاتی ہے اگر ہم لوگ مرکز کی انجیل اس کا آٹھویں باب باب اور اس کی پندرویں آئے دیکھے تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت آیت ہے لکھا ہے اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور حیردیس کے خمیر سے ہشیار رہنا وہ ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم ان کی قوتوں سے تم ان کے زور سے تم اس فور سے جو تمہیں میرے اثر سے دور کرتی ہے تم اس سے ہشیار رہنا بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی خمیر جو آپ کی زندگی پر ٹھہرتا ہے آپ اس کا پتہ نہیں چلتا مگر جب حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جب مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں پھر ہمیں جو ہے ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے اگر حالات ہمارے سامنے ہیں ہم خوف زدہ ہیں اگر مشکلات ہمارے سامنے ہیں ہم خوف زدہ ہیں اگر ہم بیماری کی حالت میں ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں اگر ہم ضرورت مندی کی حالت میں اور ہم خوف زدہ ہیں تو پھر یاد رکھیں مجھ پر اور آپ پر دنیا کا اثر ہے کیونکہ شاگیرد جو وہ بولتے اور جو دیکھتے تھے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے لیکن یسو مسیح حالات کو دیکھ کر نہیں بلکہ خدا کی مداخلت کو دیکھ کر وہ کام کرتے اور بولتے تھے آج بہت سے لوگ جو حالات کو دیکھ کر بولتے ہیں حالات کو دیکھ کر کام کرتے ہیں وہ انسین ریلمز میں نا دکھائی دینے والے عالم میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتے وہ اس عالم پہ بلیو نہیں کرتے جو ہمارے لیے لشکروں کو جاری کرتا ہے آج ہم لوگ جب از معیشوں میں سے گزرتے ہیں آج جب ہم لوگ جب حالات میں سے برے حالات میں سے گزرتے ہیں آج جب ہم لوگ ترہ ترہ کی عذیتوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے یہاں پر جب خدا کہہ رہا ہے ان کو کچھ کھانے کو دو تو خداون یسو مسیح حالات کے مطابق بات نہیں کر رہے آج جب ہمارے پاس ایسے حالات آتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہم لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں جب ضرورت ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے تو پھر ہم لوگ اس بات پر ولیو نہیں کرتے کہ خدا ہماری مدد کرے گا بلکہ ہم لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر شاگردوں کو جب یسو مسیح نے کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ خداون یسو مسیح کیا کہہ رہے ہیں وہ تو دنیاوی حالات کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے ہزار لوگوں کے لیے روٹیاں کہاں سے آئیں گی اتنے ہزار لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا اتنے ہزار لوگوں کے لیے روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا یاد رکھیں ہمارے پاس کتنی روٹیاں ہیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کیا حالات ہے ہمیں ان پر نگاہ نہیں کرنی بلکہ ہمیں اس بات کو جاننا اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کی قدرت اس کو بڑھا سکتی ہے خدا کی قدرت اس کو ڈبل کر سکتی ہے خدا کی قدرت اس کو کسرت بک سکتی ہے خدا کی قدرت اس کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند اور ہمارے لیے پھلدار کر سکتی ہے جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس پانچ روٹیاں دو مچھلیاں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے تھوڑا ہے تو یسو مسیح اس پر اپنی قدرت کو ٹھہرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خدا ہم یسو مسیح جانتے ہیں اور اسی لیے یسو مسیح نے ایک سوال کیا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں وہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا رکھتے ہیں ہمارا ایمان کتنا ہے ہم خدا پر توقل کتنا کرتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہم اسے خدا کو دینے کے لیے تیار ہیں دونوں بار یسو مسیح نے موجودہ حالات و دون صورتحال میں خدا کی قدرت کو کام کرتے دیکھا وہ جانتے تھے کہ خدا مداخلت کرے گا آج جب ہم اپنے حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے مداخلت کرے گا خدا ہماری ضرورتوں میں مداخلت کرے گا خدا ہمارے حالات میں مداخلت کرے گا خدا ہماری بیماری میں ہمیں شفاہ دینے کے لیے مداخلت کرے گا خدا ہماری قید سے ہمیں رہا کرنے کے لیے مداخلت کرے گا خدا ہمیں پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے مداخلت کرے گا خدا ہمارے بچوں کو ہمارے خاندان کو بڑھانے کے لیے برکت دینے کے لیے مداخلت کرے گا خدا ہماری تھوڑے سے جو تھوڑا ہمارے پاس ہے اس کو کسرت دینے کے لیے مداخلت کرے گا اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ وہ روٹیوں کو مانگتا ہے تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کتنی روٹیاں تھا وہ کہتا ہے ان کو میرے پاس لاؤ آج خدا آپ کو بھی کہہ رہا ہے جو تیرا ایمان ہے اسے میرے پاس لاؤ اگر تھوڑا ہے میرے پاس آ میں تیرے ایمان کو بڑھا دوں گا میں تیری کمزوریوں کو زور میں بدل دوں گا میں تیری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دوں گا میں تیری لانت کو برکت میں بدل دوں جگہ میں تیری خوف کو دلیری میں بدل دوں گا میں تیری سندگی کو بدل دوں گا میں تیری حالات کو بدل دوں گا میں تیری پہچان کو بدل دوں گا میں تیری نام کو بدل دوں گا میں تیری خاندان کو بدل دوں گا میں تیری نسلوں کو بدل دوں گا خدا بادہ کر رہا ہے خدا کی قدرت گاڈلی پرویشن آپ کے لئے تیار ہے لیکن ضرورت یہ ہے ہم خدا کے پاس آئیں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خدا کے پاس لے کر آئیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یسو مسیح کے ایلچی ہوتے ہوئے امبیسیڈر آف کرائسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں دنیا کے دیکھے اور دنیا کے حالات پر نگاہ کر کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے ہمیں نہیں سمجھنا کہ اب جب چاروں طرف حالات برے ہیں معاشی حالات برے ہیں کرونا ہے کاروبار بند ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کر لیں کہیں کہ ہم مر جائیں گے ایلیا کو یاد کریں جب سارے ملک میں ہر طرف جہاں کہت ہے خدا ایلیا کو قرید کے نالے میں سے بھی وہاں پر بھی خدا اس کو مہیا کرتا ہے جب چاروں طرف کہت ہے خدا اسے سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجتا ہے کہ جا وہ تری پرورش کرے اور خدا نہ صرف ایلیا کو وہاں سے اسودہ کرتا ہے کھلاتا ہے بلکہ سارپت کی بیوہ اور اس کا گھرانہ بھی جب چاروں طرف کہت ہے ساڑھے تین سال تک ان حالات میں کھاتے رہتے ہیں میرے عزیزوں میری بہنوں میرے بھائیو اس بات کو سمجھیں اس بات کو جانیں گوڈلی انٹرفیرنس خدا کی مداخلت ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ تیار ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مداخلت کرے لیکن آپ کو خدا کو اجازت دینا ہوگی آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے خدا کے پاس لانا ہوگا جو کچھ خدا نے آپ کو بھرکت دی ہے پانچ روٹیاں دو مچھلیاں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ہمیں خدا کو ہر طرح کے حالات میں مداخلت دینے کے لیے اپنی زندگی اس کے سپرد کرنا ہوگی یاد رکھیں ہر وقت ہر جگہ ہر کام میں خدا تیار ہے خدا کا کلام تیار ہے ہماری زندگی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہے اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر تجھے شفا بخشتا ہے تری بیماریوں سے برے حالات سے تری غربت سے تری ضرورتوں سے تری پریشانیوں سے تری نسلی تری خاندانی مسائل سے خدا تجھے شفا بخشتا ہے کوئی چیز مجھے اور آپ کو تسلی نہیں دے سکتی صرف خدا خدا کا روح خدا کی حضوری اس کی معموری ہمیں تسلی دیتی ہے میری بہنوں میرے بھائیو آئیے دنیا کے انفلنس کو چھوڑیں آئیے دنیا کے خمیر سے نجات پائیں آئیے ہم دنیاوی روایات اور دنیاوی رسومات سے آج رہائی حاصل کریں آئیے اپنے آپ کو صرف اور صرف خدا کے لیے پیش کریں خدا آپ کو بلا رہا ہے تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کتنی روٹیاں ہیں تیرے پاس کتنے وسائل ہیں تیرے پاس کتنا ایمان ہے تیرے پاس کتنا وقت ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے خدا کے پاس لے آئے اور جب خدا اس تھوڑے پر برکت کو جاری کرے گا جب وہ اسمان کی طرف اٹھایا جائے گا لکھا ہے برکت نازل ہوگی اور جب برکت نازل ہوگی آپ کسرت حاصل کریں گے ہمیں یہ سیکھنا ہے ہم برے حالات میں کیسے ری ایکٹ کریں خوف زدہ ہو جائیں یا دلیری میں چلنا شروع کریں ایمان میں بڑھیں یا بے تقادی میں زندگی بسر کریں خدا سے حاصل کریں یا جو کچھ ہے ہم اسے بھی کھو دیں آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ خداون تو ہے جو ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم لوگ بڑھوتی پاتے ہیں تو ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم برکت پاتے ہیں تو ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم لوگ سرفراز ہوتے ہیں آجائیے ہم اپنی زندگیوں کا مستقبل خدا کے ہتھوں میں سوم دیں خود پریشان ہونا چھوڑ دیں خود غم زدہ ہونا چھوڑ دیں خود فکر مند ہونا چھوڑ دیں اور خدا کو اپنی ساری فکریں اپنے سارے غم اپنی ساری پریشانیاں اپنی ساری ضرورتیں دے دیں کیونکہ لکھا ہے اس کو تمہاری فکر ہے آئیے دنیا کے حالات پر نہیں کیونکہ ہماری روایات نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں فتح سے بڑھ کر گلبا دیتا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے خدا آپ کی زندگیوں کے حالات کو بدلنے کو ہے آئیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں اثر انداز ہو خدا باپ میں یسو کے نام سے تری زوری میں آتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا اس کلام کے لئے جو ہماری زندگی میں خداوند قصہ سے کام کرتا ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے شاد کرتا ہے آباد کرتا ہے اس لئے میں خداوند تیری زوری میں آتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری برکہ چاہتا ہوں تمام سننے والوں کے لئے خداوند یہ کلام خدا پر اثر ہو یہ کلام خداوند ان کی زندگیوں میں کسرت بخشے تاکہ خداوند اپنی روایات اور رسومات سے خداوند کے نعرہ کرتے ہوئے تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خداوند ہر تاکہ وہ روایات اور رسومات جنہوں نے ان کو باندھ رکھا ہے تیرے کلام کو باطل کیا ہے ان کی زندگی سے جاتی رہیں وہ ایمان میں زندگی بسر کریں تیرے خداوند تجھے سمجھیں تجھے جانیں کہ تُو ہی ہے جو ہمیں خداوند ہر طورہ کے حالات میں سنبھالتا اور تسلی دیتا اور فتح بخشتا ہے خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں ہمیشہ بڑھتا جائے تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو یسو مسیح کے نام سے آمین خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو فضل بخشے God bless you God bless national TV and God bless Pakistan